بھارتی جنتہ پارٹی کے نئے پردیش ادھکش وکرہ مسنڈی دھرم لال کوشی کی ٹیم کے ساتھ لوگ سبت چناؤں میں اتریں گے ان کے سامنے ودان صبح چناؤں میں قراری ہار کے بعد لوگ سبت چناؤں میں پچھلے چناؤں کا اسکور برقرار رکھنے کے ساتھ ہی پارٹی کی ورطمان استیتی سے خفا چل رہے ورش نیتاؤں کو سادنہ بھی ایک بڑی چناؤتی ہے پرم پرکاش پانڈے نرانا چندیل پارٹی کے شرش نتاؤں سے نراز چل رہے ہیں تو ایسے میں نئے پردیش ادھکش وکرہ مسنڈی کی چناؤتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ساتھی چناؤں کی تاریخ گھوشت ہونے کے بعد وکرہ مسنڈی کے پاس نئی ٹیم بنانے کا وقت بھی نہیں ہے ایسے میں انہیں دھرم لال کوشی کی کاریکارنی کے ساتھ تارمیل بٹھاتے ہوئے لوگ سبت چناؤں کے میدان میں اترنا ہوگا ویسے چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ وکرہ مسنڈی پور مکہمتری رمانسی اور پور ادھکش دھرم لال کوشی کی بھی پہلی پسند نہیں ہے ویسانسد وشنو دیو سائے کو پردیش ادھکش برانے کی کوشش میں لگے تھے ایسے میں راشتری ادھکش امیشاہ کے کاریکارنی کے تدکال بعد وکرہ مسنڈی کو ادھکش گھوشت کرنا پارٹی میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے چلی اس قبر پر ہمارے سویگی راجش مشٹا سیدھے ہم سجڑ رہے ہیں راجش جس طریقے سے ایک نئی چناؤتی 36 گھڑ بی جے پی کے سامنے آئی ہے نئے ادھکش کے سامنے بھی نئی چناؤتیاں ہیں کیونکہ پہلے کی جو ادھکش ہے ان کے سمرتھکوں کو بھی ساتھ لے کر چرنا ہے ویدان سمجھ چناؤں میں ہار بھی ایک وجہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نئی ادھکش ہے وکرہ مسنڈی کے سامنے بہت ساری چناؤتیاں ہیں ایک چناؤتی یہ ہے کہ آنے والا لوگ سبھا جو چناؤں ہیں اس میں ان کو پرانا ریکارڈ دہرانا ہے گیارہ زیرو کا ایک ریکارڈ تھا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دس سیٹ تھی اور کانگریس کے پاس کیول ایک سیٹ سے کانگریس سنتظ کرنا پڑا تو یہ ریکارڈ برقرار کرنا ہے ایک بڑی چناؤتی ہے اس کے علاوہ جن دنوں پارٹی سے کچھ نیتہ جو ہیں ورش نیتہ جو پور منتری ہیں وہ ناراض چل رہے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو یہ ایک دہری بڑی چناؤتی ان کے سامنے میں ہے کیونکہ پارٹی کے نیتہ جو بکھرے ہوئے ہیں گھڑباجی سے بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ نیتہ پرتیپکش کا چناؤں ہوا اس کے بعد پردیس ادھیکش کا نیوکتی کی جانی تھی ان دونوں کو لے کر جو پارٹی کے ورش کچھ نیتہ ہیں پہچان ان کی ایک پوری ٹیم ہے تو ان کا خفہ رہنا ایک پرکار سے کہیں نہ کہیں ان کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے تو یہ دو بڑی چناؤتی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں وکرم اسنڈی کے نیوکتی کو لے کر ان کو جس طرح پردیس ادھک بنایا گیا ہے تو یہ بھی چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ وکرم اسنڈی کا نام پہلے پراتھوکتہ میں نہیں تھا پہلا نام جو ہے سیو وشنو دیو ساہی کا نام لگ بگ چل رہا تھا اچانک وکرم اسنڈی کا نام سامنا ہے تو لوگوں کے لئے بھی پارٹی کے لئے بھی تھوڑا سا یہ آشتر کی بات ہے حالانکہ جب اس سمبند میں پارٹی کے جو پوریش نیتہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ایک جو پردیس ادھکتھ ہے ان کو نیتا پرتیفکش بنا دیا گیا تو ان کی جگہ میں ایک آدمی دو پتپ نہیں رہ سکتے اس لئے ان کی جگہ میں کسی کے نکتی کی جانی چیئے تھا اور وکرم اسنڈی کو اس کی وجہ سے دھک بنایا گیا اور کارکانی جو فیلحال کارکانی ہے وہ پوری کام کرے گی پوری بھارتی جنتہ پارٹی 36 گھڑ کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیک سدس و پرتیک نیتہ اور پرتیک کارکرتہ وکرم اسنڈی کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور لوگ سبح چناؤں میں جو پورانا ریکارڈ اس کو دھرانے کی وہ کوسس کریں گے اس طرح کی بات کی جاری مگر چناؤتی نشتی طرف سے وکرم اسنڈی کے ساتھ میں ہے پورانا ریکارڈ دھرانا ہے سب کو سنگٹھت لے کے چنلنا ہے پورانی کارکانی سے کام کرنا کیونکہ وہ ابھی سمائی اتنا کم رہ گیا ہے لوگ سبح چناؤں کی تاریخیں کی گھوشنا ہو چکی اب سمائی نہیں کہ وہ اپنے حساب سے اپنی پسند کے لوگوں کا پورانی کارکانی کے ساتھ کام کرنا بھی اس بات کو لے کر بلکل اس بات کو یہ بھی قبول کرتے ہیں وکرم اسنڈی بھی قبول کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے جو پورانی ٹیم ہے اسی کے ساتھ کام کریں گے اس کے بعد لوگ سبح چناؤں کے بعد دو نئی ٹیم بنائیں گے اور کام کریں گے تو چناؤتی تو ہے فیلحال وکرم اسنڈی کے سامنے جلیے راجش دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے وکرم اسنڈی ان تمام چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہیں اور کس طرح سے راستے نکالتے ہیں جیت کا فلالز جانکاری لئے آپ کا بہت بہت شکریہ